اسلام علیکم جی پیش رفت ہوئی جس میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اخراجات میں کمی کی جائے اگر ہم بات کرتے ہیں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے تو اس میں آپ کو میں بڑی اپ ڈیٹ دے رہ چلوں کہ کچھ چینلز پہ اس بارے میں بہت ساری افواہیں روز آپ کو صبح سے لے کر شام تک خبریں ملیں گی کہیں دس فیصد تنخواہیں بڑھانے کی کہیں بالکل تنخواہیں نہ بڑھانے کی اور کہیں پچاس فیصد تنخواہیں بڑھانے کی تو مختلف چینلز جو ہیں وہ خبر کو اس طریقے سے تور مرود کر پیش کرتے ہیں خبر ہوتی ہے کسی ڈسٹک کی یا کسی صوبے کی تو وہ اس کو پورے پاکستان پر لاغو کر دیتے ہیں اور اس کا ٹائٹل اس قسم کا بناتی ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے دس فیصد تنخواہوں میں اضافہ یا پچاس فیصد حالانکہ وہ کسی صوبائی گورنمنٹ کی ایک خبر ہوتی ہے جس کو وہ اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ تمام ملازمین کو پریشانی میں وہ مبتلا کر دیتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صوبائی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا تنخواہوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہی کرے گی وفاقی گورنمنٹ ہی بجٹ دے گی الوکیٹ کرے گی تمام صوبائی گورنمنٹوں کو اس لیے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی افوائیں آپ کو جب تک بجٹ پیچ نہیں ہوتا سننے کو ملے گی لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وفاقی بجٹ میں ابھی تک اس قسم کی کوئی خبر نہیں آئی کہ تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا یا پندرہ فیصد اضافہ کیا ہے اب تک کی جو اتھینٹک خبر ہے جو باوسوک ذرائع سے جو خبر ملیا وہ یہی ہے کہ تنخواہوں کے حوالے سے بیس فیصد اضافہ اور پینشن کے حوالے سے پچیس فیصد اضافہ کیا جائے گا یہی سب سے بڑی خبر اور اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ آرمنٹ فورس کی طرف سے وزارت دفاع کی طرف سے ایک سمری پوٹ اپ کی گئی تھی جس میں تنخواہوں کے حوالے سے تمام اڈھاگ ریلیف ضم کرنے کے اور اس کے علاوہ تنخواہوں میں انہوں نے میکسیمم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پچاس فیصد دے دیں یا سو فیصد دے دیں انہوں نے کہا نہیں جی بیس فیصد تنخواہوں میں ہمیں اضافہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اڈھاگ ریلیف کو ضم کریں اور اس کے علاوہ سکیل ریوائز کیے جائیں اور اس کے بارے میں حکومت بڑا مطلب بڑی اچھے طریقے سے اور بڑی دلچسپی لے کر سوچ رہی ہے اور ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے بقاعدہ طور پر پی اینڈ پینشن کمیشن بھی بنا دیا ہے اب وہ پی اینڈ پینشن کمیشن بھی اپنی جو تجاویز ہے وہ ضرور پیش کرے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک بجٹ بھی الوکیٹ کیا ہے جو کہ اسی ارب رپے کے قریب تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمام ملازمین کو جتنا بھی ریلیف دیا جا سکے دیا جائے اب اس طرح کی مختلف خبریں روز آپ کو سننے کو ملیں گی لیکن اس میں کوئی سچائنی ابھی تک فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی خبر نہیں اس قسم کی آئی صرف یہی خبر فائنل ہے کہ بیس فیصد اور پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ تمام اڈھاگ ریلیفز ہوئے ہیں وہ اس میں زم کی جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی آپشن ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو کہ ریٹائرمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ریٹائرمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں اگر یہ تمام اڈھاگ ریلیفز زم کا دی جائیں تو ان ملازمین کو انتہائی فائدہ ہوگا تو آج کی یہی بڑی اپ ڈیٹ تھی تھینکس فر واشنگ اپنا خیار رکھے گا